نمسکار بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سنبولیرم اس خبر میں بات ہوگی کسانوں اور دلے پولس کے بیچ جاری گھماسان کی اور راہل گاندی دوارہ کسانوں کو لے کر کیے گئے بڑے اعلان کی اور بتائیں گے بحار میں نتیش کمار کے ڈر کو اور دکھائیں گے چناوائیوں کے خلاف یاچکہ لے کر پہنچے شرط پوار کی اور اندھ میں بات ہوگی حلدوانی سے جاری پلائن کی تو آئیے خبر کی شروعات کرتے ہیں تو اس خبر کی شروعات آج کی سب سے بڑی خبر سے کیلے کٹیلی تار بیریکیڈنگ اور اچھے اچھے سمنٹ ڈیوائیڈر کسانوں کو روکنے کے لیے پولس کا پورا چک ریویو تیار ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ جام سے لوگ جھوڑ رہے ہیں دلی چلو مارچ کی وجہ سے دلی انسی آر چلہ بورڈر اور ساتھ ہی غازیپور بورڈر پر بھی ٹرافک جام لگا ہوا ہے وہیں پولس اور کسانوں کے بیچ کا سنگھرش جاری ہے دیکھئے اس پر ہماری ریپورٹ پولس فورس نے کسانوں پر ایسی بربرتہ دکھائی ہے کہ جس کے کارن اب کسان بھی اوگر ہو گئے ہیں شمبو بورڈر پر کسانوں اور پولس کے بیچ جھڑپ ہوئی آسو گیس کے گولے بھی داگے گئے جس کے بعد تیتر بیتر ہوئے کسان شمبو بورڈر کے پاس کھیتوں میں گھوز گئے آسو گیس کے گولے داگے جانے کے بعد کسان بھی اوگر ہو گئے کسانوں نے ٹراکٹر کی مدد سے بیاریکیڈ کو راستے سے ہٹا دیا تو وہیں اوگر ہوئے پردرشن کاریوں نے شمبو بورڈر پر اوور بریج کی ریلنگ بھی توڑ ڈالی بے کابو ہوئے حالات پر کسانوں کا کہنا ہے کہ ویرود کرنا ہمارا لوگتانترک ادھیکار ہے اور وہ دلی کوچ کے لیے اڑے رہیں گے آپ کو بتا دیں پردرشن کے چلتے دلی کی یاتایات ویوستہ میں بدلاؤ کیا گیا اس کے بعد بھی دلی نویڈا اور گروگرام میں ٹرافک جام سے لوگوں کا برا حال ہو رہا ہے اب یہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچ گیا ہے اس معاملے میں سی جائی ڈی وائچ ادرچون نے بڑی ٹپپنی کی ہے انہوں نے کہا اگر جانے آنے میں وکیلوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں ہم دیکھ لیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ٹرافک کی سمسیاں کے چلتے وکیل پیش نہیں ہو پائے تو سمیہ میں پریورتن کیا جائے گا وہیں دوسری اور کسانوں کے مارچ کے چلتے ہریانہ سرکار نے دھارہ 144 لاغو کی ہے اس کے علاوہ کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سیوہ بند کر دی گئی ہے کل ملا کر دیں گے تو لوگ سبھا چناؤ سے پہلے ایک بار پھر کسان اور سرکار کے بیچ تھن گئی ہے کسان آندولن کے بیچ سیاسی گھماسان بھی زورو شورو سے چالو ہے تو وہیں لوگ سبھا چناؤ بھی سینہ تانے سامنے کھڑا ہے جو بھاجپا کے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے اور اب اسے بیچ راہل گاندھی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے راہل گاندھی نے اپنی بھارت جڑوں نیا یاترہ کی دوران کسانوں کو لے کر بڑا اعلان کیا ہے دیکھئے اس پر ہمارے ریپورٹ پنجاب اور ہریانہ کے کسان دلی کوچ کرنے کو لے کر بورڈر پر اڑے ہوئے ہیں پولیس لگاتار کسانوں کو واپس دھکیلنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے ہر طرف حالات بے کابو ہوتے نظر آ رہے ہیں کسان اپنی مانگو کو لے کر دلی کوچ کی کوشش میں ہیں ایسے میں کانگریس نیتا راہل گاندھی نے کسانوں کی مانگو کے سمرتن کو لے کر ٹویٹ کیا ہے وہ لیکھتے ہیں کسان بھائیو آج احتحاسک دن ہیں کانگریس نے ہر کسان کو فصل پر سوامیناتھن کمیشن کے انسار ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی دینے کا فیصلہ لیا ہے یہ قدم پندرہ کروڑ کسان پریواروں کی سمردھی سنشچت کر ان کا جیون بدل دے گا نیائے کے پت پر یہ کانگریس کی پہلی گارنٹی ہے راہل گاندھی نے ایک جنصبہ میں بھی یہی بات دہرائی اور کہا کہ کسان کچھ اور نہیں مانگ رہے ہیں وہ اپنا حق ہی مانگ رہے ہیں اسی مانگ کے لیے وہ دلی کی اور جا رہے ہیں تو انہیں روکا بھی جا رہا ہے راہل گاندھی نے کہا میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا الائنس کی سرکار بنے گی تو ہم سوامی ناثن جی کی ریپورٹ پر عمل کریں گے ہم آپ کو ایم ایس پی کی گارنٹی دیں گے یہی نہیں راہل گاندھی نے کہا کہ یہ تو ہم نے پہلی بات ہی کہی ہے ہمارا گھوشنا پتر بن رہا ہے اور اس میں ہم کسانوں ایوم مجدوروں کے لیے بہت سی باتیں لا رہے ہیں اس طرح راہل گاندھی نے صاف کر دیا کہ کسانوں کی ایم ایس پی کی مانگ کو کانگریس پارٹی چناؤی مددہ بنائے گی اس سے پہلے سرکاری کرمچاریوں کو پرانی پینشن جیسے مسئلے پر بھی کانگریس وعدہ کر چکی ہے کہ انڈیا کی سرکار آئی گی تو ہم ایم ایس پی کی گارنٹی ہندوستان کے کسانوں کو دیں گے جو سوامی ناثن ریپورٹ میں لکھا ہے وہ ہم پورا کر کے آپ کو دے دیں گے اور یہ ہماری شروعات ہے ہمارا مینیفیسٹو بن رہا ہے اس میں ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے یہ ہم نے آپ کو صرف پہلی بار بولی ہے اس کے آگے بھی ہم اپنے مینیفیسٹو میں کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں بحار میں نتیش کمار نے بی جے پی کے ساتھ مل کر آوشواس پرستاؤ کو بھلے ہی ہرا دیا ہو لیکن دنیا جان گئی ہے کہ بحار میں بی جے پی اور جے ڈیو کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے دونوں ستہ روڑ دلوں کے ودھائکوں میں زبردست آسنتوش ہے ایسی خبر آ رہی ہے کہ جے ڈیو اور بھاچپا میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا جس کے کارن نتیش جیت حاصل کرنے کے بعد بھی ڈرے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں 28 جنوری کو نتیش کمار تیجسوی یادف کو دھوکہ دے کر ڈیو میں شامل تو ہو گئے تھے پر اس بار یہ ان کے لیے کتنا مشکل ہو گیا تھا یہ ویدان صبح میں آوشواس پرستاؤں کے سمیں ان کے چہرے پر صاف دکھائی دی رہا تھا فلال کسی طرح کرسی تو بچ گئی اور آج نتیش سرکار میں وط منتری اور اپمکھے منتری سمرات چودری نے بجٹ بھی پیش کر دیا لیکن بیہار ویدان صبح کے محول میں صاف نظر آ گیا کہ بی جے پی اور جیڈیو کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے دونوں ستہ روڑ دلوں کی ویدھائیکوں میں زبردست آسنتوش دکھائی دیا جبکہ کانگریس اور آر جیڈی کی ویدھائیک اپنے نیتریتو کے ساتھ دکھے تو وہی نتیش کو اپنے ویدھائیکوں پر ہی نہیں تھا بھروسہ اور اس طرح یہ آوشواس پرستاؤ یہ سندیش دے گیا کہ نتیش کمار اور بی جے پی کے لیے آنے والے لوگصبح چناؤں میں راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا انڈیا گڑ بندھن سمجھ رہا ہے دراصل بی جے پی اور جیڈیو کے ویدھائیک آوشواس پرستاؤ پر سرکار کے ساتھ نظر نہیں آ رہے تھے صرف یہی نہیں نتیش کمار نے اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنے ویدھائیکوں کو ڈیٹین بھی کروانا پڑا جبکہ بھاچپا کے بھی تین ویدھائیکوں کو بڑی مشکل سے ویدھان سبھا میں لائے گیا وہی کانگریس اور آر جیڈی کی ویدھائیکوں میں بھگدڑ نہیں مچی مطلب صاف ہے کہ انہیں اپنا بھوشش اپنی پارٹی میں اجوال دکھ رہا ہے یعنی انہیں امید ہے کہ اگلے چناف تک ان کی سرکار بن سکتی ہے ویدھان سبھا میں جس طرح مکہ منترین ندیش کمار اور دونوں ڈیپٹی سی ایم سمرات چودری اور ویجیہ سنگھ میں جس طرح کا اتصال دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دکھا تو وہیں ویدھان سبھا میں سپیچ دیتے ہوئے تیجسوی کے چہرے پر جو کانفیڈنس دکھ رہا تھا اس سے یہ مانا جا رہا ہے کہ تیجسوی آدو بہت جلد کچھ بڑا کرنے والے ہیں چنوائیوگ نے شرط پوار کی جگہ نسی پی کا اصلی حق دار عجید پوار کو بنا دیا اب اسی ماملے پر شرط پوار نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے ایسے میں امید ہے کہ عجید پوار کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا ماملہ بی جے پی کے سازشوں کے بعد نسی پی میں بغاوت کر پارٹی کو توڑنے والے عجید پوار کو چنوائیوگ سے تو راحت مل گئی تھی لیکن عدالت سے عجید پوار کو جھٹکا لگ سکتا ہے شرط پوار کے نسی پی دھڑے نے چنوائیوگ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی ہے دراصل چنوائیوگ نے چھے فروری کو کہا تھا کہ عجید پوار گھٹ ہی اصلی نسی پی ہے چھے مہینے تک چلی دس سنوائی کے بعد پارٹی کا نام اور چنوائیوگ چن گھڑی عجید گھٹ کو چنوائیوگ نے دے دیا اس کے بعد آیوگ نے شرط پوار کے گھٹ کو نسی پی شرط چندر پوار نام دیا تھا چنوائیوگ کی طرف سے نسی پی کا نام اور چنوائیوگ چن عجید پوار کے گھٹ کو دیے جانے کے خلاف آج شرط پوار گھٹ نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی ہے اس یاچکہ میں چنوائیوگ کے فیصلے کو چنوائیوگ دیتے ہوئے جلد سنوائی کی مانگ کی گئی ہے اب انسی پی کا نام اور چنوائیوگ چن گھڑی عجید پوار کے پاس رہے گا اس فیصلے پر شرط پوار گھٹ نے ناراضگی جتائے تھی وہیں مہا وکاس اگھاڑی میں ان کے ساتھ ہی رہے ادھاو شف سینہ اور کانگریس نے بھی چنوائیوگ کے فیصلے کا ورود کیا تھا اور کوٹ جانے کی بات کہی تھی حالی میں ہوئی حالدوانی کے بنبھولپورا میں ہنسا کے بعد اب لگ بھگ تین سو مسلمان پریوار اپنے گھروں میں تالے لگا کر حالدوانی سے پلائن کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں صبح سادھن نہیں ملنے پر پیدل ہی لالکوان سٹیشن کی اور نکل گئے اس کے بعد ٹرین پکڑ کر برے لی چلے گئے کیا ہے پوری خبر دیکھیں اس ریپورٹ میں حالدوانی پولیس کے کارواہی کے ڈر سے لوگوں کا بنبھولپورا کو چھوڑنا جاری ہے اب تک قریب تین سو پریوار گھر میں تالہ لگا کر چلے گئے ہیں چھیتر سے لوگوں کا پلائن لگاتار جاری ہے رویوار صبح وہاں نہیں ملنے کے کارن لوگ پیدل ہی لالکوان پہنچ گئے یہاں سے وہ ٹرین سے برے لی کے لیے روانہ ہوئے آروپ ہے کہ پولیس پرشاسن دوارہ نردوشوں پر کٹھن کاروائی کی جا رہی ہے اور اسی بات کا ڈر لوگوں کے من میں گھر کر گیا ہے شنیوار کو پولیس نے پوچھتاچ کے لیے بنبھولپورا چھیتر سے کئی لوگوں کو حراست میں لیا تھا آروپ ہے کہ پولیس نے اس دوران ہلکا بل پریوگ بھی کیا کئی دنوں تک کرفیو رہنے کی آشنکہ اور پولیس سے ڈر کر لوگوں نے پلائن تیز کر دیا ہے تو وہیں سڑک سے ہی بریلی روڈ پر کئی پریوار سامان لے کر پیدل جاتے دکھائے دیے سواری وہاں نئی ہونے کے کارن لوگ پندرہ کلومیٹر پیدل چل کر لالکوان پہنچے یہاں سے وہ بریلی کی ٹرین پکڑ کر یوپی کے الگ الگ شہروں کو نکل گئے حلدوانی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس نردوش کو پریشان کر رہی ہے حلدوانی میں ہوئے اپدروے کے بعد پولیس کی سختی بڑھ گئی ہے تو کچھ کا کہنا ہے کہ ہم حلدوانی کام کی تالاش میں آئے تھے مگر اب دوبارہ حلدوانی کام کرنے نہیں آئیں گے لوگوں کا صاف کہنا تھا کہ دو پیسے کم کماؤں گا لیکن چین سے رہوں گا آپ کو بتا دیں پولیس نے درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن کے خلاف دنگا کرنے ڈاکیتی کرنے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانے جان سے مارنے سہت کئی دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا ہے تو پوری ویڈیو پر کیا سوچ رہے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہماری چینل کو سپورٹ کرنی کے لیے تھانکسی بٹن کے ذریعے ہمارا سیوک کریں یا پھر